موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ ایہوپ سب ٹک ٹک ہوں گے اچھا جیے دیکھ لیں براتیں جا رہی ہیں براتیں جا رہی ہیں ان کے بیٹے کی شادی تھی انہوں نے بہت ہی سادکی سے کی ہے ان کے فیملی والے ایک دو آئے پہ تھے تو انہیں کی ایک دو گاڑی ہے ایک دولے کی کارا اور وہ جا رہے ہیں ہم ہم ہال میں اپنے وینیوں میں اور کافی ڈھول ڈھال بجایا اور بچے بڑڑا ہے خوش ہوئے نا ڈھول ڈھال کو دیکھے تو میں نے اس لئے کلپ بنا لیے جلے آپ لوگ سب بھی شائع کرتی ہوں اور یہ جی شام کا ٹائم ہے تو چائے بنائی تھی میں نے پانچ بچ گیا ہے تو میں نے چائے بنائی تھی تو بچے کہتے ہیں ہم نے رائز کانی ہے اس لئے جو میری چائے جو نا پھنڈی ہو رہی ہے پڑی پڑی تو میں نے کہہ چرینگ میں فرائز بنا دوں اور یہاں جی میں نے دو یہ تین آلو کٹے تھے اور وہ جو زگزگ والا کٹر ہوتے ہیں اس کو پتہ نہیں کیا آپ بولتے ہیں اس کو اس سے بسکلی آلو ہی کٹتے ہیں فرائز کے لئے کٹر جو ہے اور یہ بھی ردک پڑھا ہوا ہے اس کو دھوکے رکھا میں سوچ رہی ہے اس کو چوپر کر کے فریزے میں رکھ دوں کافی ٹائم سے پڑھا ہوا ہے تو پھر عجیب سا ہو جاتا ہے شلنگ ٹائپ کا ہو جاتا ہے اگر بہت ہفتہ یہ نیچے پڑھا رہے ہیں فریز میں تو اس کو نکال کے رکھا تو یہ میرے کپس پڑے میں ہیں اور گلاسز پڑے میں ہیں دوپہر کے جوس کے اور چائے میری پڑھا تھنڈی ہو رہی ہے بچاری تو میں نے کہا میں نے فریز بنا کے دے دوں تو پھر میں تسلی سے جو نا چائے کو گرم کروں گی تو پھر دوبارہ پیوں گی ٹھیک ہے جی اچھا فریز میں میں زیادہ نہیں کرتی مطلب بے سن زیادہ نہیں کوٹنگ کرتی کیا ہلکا سا بے سن لگاتی ہوں اور سم ٹائم میں اس میں کون فرور بے اٹ کر لیتی ہوں اور جو ہے نمک اور میرچ بس ہلکی بھلکی سی مجھے زیادہ بچاری کوشش کرتے ہیں بچار کوشش کرتے ہیں چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں لیکن میں بھی بڑی سیانی ہوں ہمیں چاٹ مسالہ ڈال کے کھائیں جب مجھے غرصہ چڑھتا ہے بھی ویسے بھی ایکزام ہیں تو میں نہیں چاہ رہی کہ گلہ چلے خراب کروائیں تو اس لئے میں آگے پچھی کر دیتی ہوں اور یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے اور ساڑھے ساتھ بچے کا ٹائم ہے شام کے رات کے اور میں جا رہی ہوں اچھا یہ جا رہی ہوں یہ جا رہی ہے یہ ٹھیک رہتی ہے یہ ٹھیک رہتی ہے دو تین دن سے محسن کافی چینج ہوگا تو سردی نہیں لگ رہی تو میں نے یہ پہن لیا کپڑے میں نے کوئی چینج نہیں کیا جو میرے پہناوا تھا لیلن کی شہر تھی میری نشاعت کی اور ٹراؤسر پتہ نہیں کونسا اور میں نے جانا تھا باہر بچوں نے بک شاپس پہ چیزیں لے نہیں تھی اور مجھے بھی کام تھے اور ٹیلر کی طرف بھی چکر لگانا تھا میں نے پتہ کر کیا ہوں اس نے کپڑے سٹیچ کی ہیں اور کچھ ہلٹرشن کیلئے بھی دیئے ہوئے تھے اور مجھے سٹور سے بھی ایک آت چیز لے نہیں تھی اور یہاں میں ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں ہسپر میرے کام تھا ان کو باہر گئے ہوئے تو ہم ان کو ویٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 اس لیے اس لیے ہمیں نکلے ہیں بڑا سلیپر میرا نکھال کے بچوں کو لے کے دینا چاہیے لیکن اس لیپر تو آپ کے چار پانچے اور چھے ہیں سائز کے حسابت ہی دینا چاہیے اور چھوٹا بھی پہنے ہو جیب لگتا ہے جب بچے کی ایڈی باہر ہو تو اس لیے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہنا ٹھیک ہے میں گھر میں پہنے کے لیے چاہیے تھا کیونکہ پانی میں بھی بھی وہیوز ہو جائے پہنے س crim وقت مصرآن لوگ یا ملات شafft پس ہوںgovہ پڑی میں تکاروں پہنے ملات چپ پر باز گواہ پہنے کچھ ان carräll Within nie سجیصلےی طرح پہنے دیکھ بھی تکاروں پہنے ملات شخص ہو اور پھر بس وہاں سے چکر شکر لگایا تو کوئی ہی بھی سمجھ نہیں آئی تو اس لئے میں نے کہا چلو جی در سے بھی واپس ہی چلتے ہیں اور کچھ نہیں ملنا یہاں سے اور اس کے لئے سنیکرز اور فلیٹ کافی اچھی دسکاؤن میں پڑی ہی نہیں ہے اگر آپ لوگ انہیں لینی ہے تو ضرور جا کے آویل کریں ڈسکاؤن بائی لگ آپ کو مل سکتی ہے اور ٹرائ ہوتا ہے سمٹائم آپ کو سائز مل پہ جاتا ہے اور ایک چپل میں جو بھی اچھی لگی تھی لیکن وہ آفتر ڈسکاؤن بھی اچھین ہنڈڈ کی تھی میں نے کہا چھڑو جی اس سے اچھی تو ہم نیو آرائیوال میں ہی لے لیں اچھا جی کیونکہ جوتے بھی پڑے 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 ایکسپائر ہو جاتے ہیں اچھا جی یہاں میں فرس ٹائم پھر گئی تھی وان ڈالر شاپ تھا یہ ہمارے مطلب نیر رسٹ جو ہماری مارکیٹ ہے وہیں تھے کسی کام کی کوئی چیز نہیں تھی چاہی چون کبارڈ پھر اچھا میرے نے جو فرمک بھنا گیا جنر شاپوں اور بل میں مطلب نیر گیا estالوں لیں کو انہوں میں کی اچھا جاتا ہے جب آپ ٹائم پاکستان ورمک ہوا لے لیں جو بطرف ہیں اور تو یہ انجحنس干 ٹbi tir cam jako게요 جب ایک نبول آیاں گیا جب ات has termin arranimes یہ تو اس کھو بول دouت نہ پڑے پڑے والی بولی جسر میں اچھا سіз تسول ظایاںeras اس میں بہت کامانی تھی بہت کامانی تھی ایک جار تھے وہ اچھے لگتے ہیں لیکن میں نے نہیں لیا یہ بڑی ہنگیں پیاری تھی خوبصورت تھی دیکھنے میں پیاری تھی ویسے اتنی خاص ہی لگتی تھی جو آپ کو دور پر یا دیواروں پر بھی ہنگ کر سکتے ہیں ایک ہنگیں سٹینڈ سے لیا بچوں نے چیزیں لیا کیچین ٹائپ کیلئی اور دور اٹھا لیا بچوں نے کبھائی میں بچوں نے لیا اور یہ ہے میں نے شیئی 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 جو میری فیوریٹ مجھے جہاں میں نظر آجائے یہ جو تھا پہلے چھوٹے تھے تو یہ یہ اچھے آپ کیچین میں بھی ہنگ کر سکتے ہیں واشروہ میں بھی لگا سکتے ہیں اپنی وارڈروب کے اندر سائٹ پہ بھی چھوٹی چیزیں میں بیکس گھنگ کرنے کے لیے یہ مجھے 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 یہ تھی انویپ لیا تھے یہ 300 کے 2 پیک مجھے 150 چھے انویپ جب آپ شادیوارہ پہ جانے ہیں تو آپ کو بہت اچھی کولٹی کے تھے ایک گولڈن لیا اور ایک پرپل لیا میرے بیٹی شاپ سے لیا تھا میں شاپ میں نہیں گئی تھی بک شاپ کے اندر اور یہ دو چیزیں اور یہ ہنگنگ سٹینڈ آپ اس کو دروازوں کے پیسے بھی لگا سکتے ہیں کچھ اور چیزیں مطلب اس کو میں کہاں سٹ کرتی ہوں باپ ہم نے کھاا پہا اس کو میں کھاں لٹکا ہوں علماری میں نہیں ہنگ کروں اس کے بعد چاہے میں نے بنا لیا اور رات کے جو جویے بج گئے یہ کپکک بڑے مزیکت ہے میں کپکک ہی لئے تلفتے سے یہ میں کھا رہی ہوں یہ سیٹردے کی سبا تائم یارہ بجگے ہیں مجھے بھی بنانا ہے ناشتہ جس میں اٹھیں ہوں فریش ہوئی ہوں تو میں نے کہا ویڈیو کمنٹ کرلوں انڈ رات کو میں نے نہیں کیا اور آپ سے ملوں گی نیکس بلوگ میں تب تک لے اپنا بہت دیروں خیال رکھیں مجھے اپنی دعا میاں دکھیں چیک کریں اللہ حافظ